موسیقی زرنبش یہ ریڈیو زرنبش اردو کی آواز ہے آج پچیس اکتوبر اتوار کا دن اور سال دو ہزار بیس ہے اور میں ہوں آپ کا میذبان دوست مراد بلوچ جہل مکسی اور کیچ میں ایف ڈبلیو او کے اہل کاروں پر بم حملے کیے گئے ہیں ہرنائی اور بولان میں کابز پاکستانی فورسز کو نشانہ بنایا گیا ہے جبکہ دو گاڑیاں بارودی سروں کا نشانہ بنے ہیں کیچ سے دبائی پلٹ ایک شخص کو جبری طور پر لاپتہ کیا گیا ہے جبکہ نو ماہ سے لاپتہ ایک شخص بازیاب ہوا ہے جرمنی میں بلوچ نیشنل موومنٹ کی طرف سے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا تفصیل خبروں میں شامل ہے پاکستان کو دہشتگردوں کی مدد کرنے پر فنانشل ایکشن ٹاسک فورس کی گری لسٹ میں برقرار رکھا گیا ہے یہ تھی چند اہم خبروں کی سرخیاں آئیے نیوز بولٹن میں شامل بلوچستان سے متعلق خبریں سارین بلوچ سے سنتے ہیں بولان میں قابض پاکستانی فورسز پر بم حملہ کیا گیا ہے جس کے نتیجے میں جانی نقصانات کی مصدقہ اطلاعات ملی ہیں ریڈیوز رنبش کو ملنے والی اطلاعات کے مطابق نامعلوم افراد نے سانگان میں سفری کے مقام پر بارودی سرنگ نصب کی تھی جس میں قابض فورسز کے پیدل اہلکاروں کو نشانہ بنایا گیا جس کے نتیجے میں کم از کم ایک اہلکار حلاق ہوا ہے دوسری طرف ہرنائے میں سڑک پر نصب بارودی سرنگ کی دھماکے میں تین افراد زخمی ہوئے ہیں زخمیوں کو ابتدائی طبعی امداد دینے کے بعد مزید علاج کیلئے کوئٹہ منتقل کر دیا گیا بارودی سرنگ کا دھماکہ شہرک کے علاقے جھالاوان میں ہوا جہاں کوئلہ کان کے اہلکار شہرک بازار سے کوئلہ کان کی جانب جا رہے ہیں مقامی ذرائع کے مطابق نامعلوم افراد نے دو جگہوں پر بارودی سرنگی نصب کی تھی جن کے زد میں ایک ٹرک اور ایک پیک اپ گاڑی آئے جس میں دونوں گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچا بلوچستان کے علاقی جھل مقسی میں روڈ پر کام کرنے والی قابض ریاست کی استحصال عسکری کمپنی پر نامعلوم افراد نے بارودی سرنگ کے ذریعے حملہ کیا ہے حملہ اس وقت ایک ڈمپر پر ہوا جب نوطال تگندہوہ روڈ پر کام جاری تھا دھماکے کے نتیجے میں ڈمپر کو نقصان پہنچا ہے واقعہ میں کسی قسم کی جانی نقصانات کی اطلاع نہیں ملی دوسری طرف بلوچ ریپبلیکن گارڈز کے ترجمان دوستین بلوچ نے ایف ڈیو او کے مشینری پر حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کی سرمچاروں نے نوطال تگندہوہ سیپیک لنک روڈ پر جاری کام کے دوران ایک ڈمپر گاڑی کو ریموٹ کنٹرول بم کا نشانہ بنایا جس سے اس کا ڈرائیور معمولی زخمی ہوا اور گاڑی تباہ ہو گیا انہوں نے مزید کہا کہ ہم مقامی لوگوں کو نقصان پہنچانے سے گریزہ ہیں لیکن اگر وہ بار بار کے تمبیح کے باوجود ایف ڈیو کے ساتھ سامراجی منصوبوں پر کام کے لیے آمادہ ہوئے تو ان کو نشانہ بنانے سے گریز نہیں کریں گے مغربی اور مشرقی بلوچستان کو ملانے والی گولڈ اسمرڈ لائن پر زامران کے علاقے میں بار لگانے والی ایک ریاستی اہلکار کو نامعلوم مسلح افراد نے اغوا کر لیا ہے تاہم اغوا ہونے والے اہلکار کی شناخت نہیں ہو سکی ہے اور نہ ہی کسی تنظیم نے اس واقعے کی ذمہ داری قبول کی ہے واضح رہے قابض پاکستانی فوج کے زیلی ادارہ فرنٹیر ورکس اورگنائزیشن کے اہلکار گولڈ اسمرڈ لائن پر بار لگانے میں مصروف ہے جن کو بلوچ مسلح آزادی پسند تنظیموں کی جانب سے مزہمت کا سامنا ہے کیج سے متحدہ عرب امارات میں مزدوری کرنے والے ایک نوجوان کو چھٹی پر آنے کے بعد قابض پاکستانی فورسز نے ایف سی چیک پوسٹ سے ماورہ عدالت گرفتاری کے بعد لاپتہ کر دیا ہے لاپتہ کیے جانے والے نوجوان کا نام تاہر ولد بخشی ہے ریڈیوز رنبش کے نامنگار نے اس خبر کی تصدیق کرتے ہوئے ان کے سوتیل والد کے حوالے سے کہا کہ بودھ کے دن نوجوان چھٹی پر کراچی ائرپورٹ اترا اور جمعیرات کی صبح تربت پہنچا اور شام کو اپنے گاؤں سری کل لگ کے لیے گاڑی میں سوار ہوا راستے میں پیدرہ کی مقام پر پاکستانی فوج کے لیے کام کرنے والے ڈیت اسکارٹ نے لوکل وین کو روکا اور اسے اپنے ساتھ لے جانے کی کوشش کی مگر گاڑی میں سوار خواتین نے مزہمت کرتے ہوئے انہیں وقتی طور پر بچا لیا تاہم انہیں اگلے چیک پوسٹ پر زبردستی اٹھا لیا گیا دوسری طرف نو ماہ قبل پاکستانی فوج کے ہاتھوں حراست بادلہ پتہ ہونے والا عزیز اللہ ولد وہاڑی بکٹی گزشتہ روز پاکستانی فوج کے ٹورچر سیلن سے بازیاب ہو کر اپنے گھر پہنچ گیا ہے بلوچ نیشنل موومنٹ کے مرکزی ترجمان نے کہا ہے بلوچستان میں قابض پاکستان کے ہاتھوں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں اور جنگی جرائم کے خلاف جرمنی کے دارالحکومت بیرلین میں احتجاجی مظاہرہ کیا گیا جہاں مظاہرے کے شرکانے پلیکارڈ اور بینر اٹھا رکھے تھے جن میں پاکستان کے جرائم کے داستان درج تھے مظاہرین نے پاکستانی مظالم اور بلوچستان کے قبضے کے بارے میں مقامی لوگوں میں پمفلر تقسیم کیے اس دوران مظاہرے میں ایک پاکستانی نے مداخلت کر کے اسے منتشر کرنے کی کوشش کی بلوچ لبریشن ٹائگرز کی ترجمان میرام بلوچ نے کہا ہے بی ایل ٹی کے سرمچاروں نے ہفتے کے سبح دس بجے کے قریب کیج کے علاقے تمپ میں عبدوئی اور آپسی کہن کے درمیان ایف ڈیو او کے کانوائے پر گھات لگا کر راکٹوں اور خودکار ہتھیاروں سے حملہ کیا جس کے نتیجے میں ایف ڈیو او کے تین ملازمین حلاق اور چار زخمی ہوئے جبکہ کانوائے میں شامل ایک گاڑی حملے کی زید میں آ کر مکمل جل کر راکھ ہو گئی مستنگ کے علاقے دشت میں انصداد دہشت گردی فورس کی کاروائی کے دوران فائرنگ کے تبادلے میں چار دہشت گرد حلاق ہو گئے ہیں سیو ٹی ڈی حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ انصداد دہشت گردی فورس نے مستنگ کے علاقے دشت میں دہشت گردوں کی موجودگی پر ایک مقام پر چھاپا مارا جس پر دہشت گردوں کی جانب سے فائرنگ شروع کر دی گئی سی ٹی ڈی حکام کے مطابق فائرنگ کے مقام پر دھماکوں کی آواز سنی گئی جبکہ فائرنگ کے تبادلے میں دو اہلکار زخمی ہوئے اور سی ٹی ڈی اہلکاروں اور دہشت گردوں میں فائرنگ کے تبادلے میں چار افراد حلاق ہو گئے ریاست حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ دہشت گردوں کی ٹھکانے سے خودکش جیکٹیں دستی بم اسلحہ اور دھماک خیز مواد بھی برامد ہوا ہے کھٹ پتلی وزیر داخلہ بلوچستان میں زیا لانگو نے سی ٹی ڈی حکام کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ دشت میں فائرنگ کے تبادلے میں حلاق ہونے والا کل ادم تنظیم کے کمانڈر عبدالکریم کورد آئی جی پولیس ہاؤس منگلی ائر بیس اور خالد ائر بیس سمیت کوئٹا میں دہشت گردی کی بڑی بارداتوں میں ملبس تھا جس کی سر کی قیمت بیس لاکھ روپے مقرر تھی پاکستان کے حزب اختلاف کی جماعتوں کی اتحاد پی ڈی ایم کے پچیس اکتوبر کو ہونے والے جلسے میں شرکت کے غرص سے کوئٹا پہنچنے پر رکن قومی اسمبلی محسن داور کو ائرپورٹ سے باہر نکلنے سے روک دیا گیا بی بی سی کے مطابق محسن داور نے بتایا ہے کہ جب وہ دوپیر دو بچ کر چالیس منٹ پر کوئٹا پہنچے تو شہر کی ظلے انتظامیہ نے انہیں اطلاع دی کہ ان کی شہر میں داخلے پر پابندی ہے کوئٹا ائرپورٹ پر روکے جانے پر رکن محسن داور کا کہنا تھا کہ ظلے انتظامیہ بیبس ہی تھی کیونکہ ان کو جو اوپر سے آرڈر آتے ہیں وہ اسی پر عمل کرتے ہیں انہوں نے مزید کہا حکومت بھی نہیں جو اصل حکومت ہے اور جو ریاست کے اوپر ریاست ہے یہ ان کا ہی فیصلہ ہے اس معاملے میں وزیرالہ بھی بی بس ہیں اور پوری بیورکریسی بھی بی بس ہے محسن داور کو ائرپورٹ پر روکے جانے کے بعد پشتن تحفظ موومنٹ کے اراکین محسن داور کی حمایت میں کوئٹا کی ہوای اڈے کے باہر جمع ہو گئے جہاں بعد میں پشتن خاملی عوامی پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی کے مرکزی رہنما بھی آگئے اور اس واقعے کے خلاف دھرنا دیا گیا یہ تھی سارن بلوچ اب علاقائی اور عالمی خبریں پیش کریں گے خلیل وارڈیلا پاکستان کے نیجی نیوز چینل جیو سے منسلک صحافی علی امران سعید کو کیپٹن سبدر کے گرپتاری کی ویڈیو چلانے پر ابتے کی رات کراچی سے لاپتہ کیا گیا ہے جیو نیوز کے منینجنگ ڈاریکٹر عزر عباس نے ابتے کی رات ایک ٹوئٹ میں بتایا کہ ہمارا رپورٹر علی امران سعید چھے گھنٹوں سے لاپتہ ہے ان کے ایلیا کے مطابق کلی امران پیدل قریبی بیکری پر گئے لیکن اب تک نہیں لوٹے جیو اور ان کے کاندان نے پولیس کو اطلاع کر دی ہے تہم چند گھنٹوں کی گمشدگی کے بعد وہ منظر عام پر آگئے ہیں نیشنل ایکویلٹی پارٹی جے کے جی بی ایل نے اپنے ایک جاری کردہ پریس ریلیز میں کہا ہے کہ 22 اکتوبر 1947 کے پاکستانی عملے اور ریاست پر قبضے کے قلاب 22 اکتوبر 2020 کو گلگت میں پارٹی نے ایک پورامن ریلی منقت کرنے کا اعلان کر رکھا تھا لیکن ریلی کے وقت سے قبل ہی پاکستانی ایجنسیوں اور پولیس نے نیشنل ایکویلٹی پارٹی جے کے جی بی ایل کے مرکزی وائس چیئرمن گیا سلدین گلگتی اور پارٹی کارپنان کو اسلے کی نوک پر یارگمال بنا کر پلیس اوٹل میں قید رکھا جبکہ دوسری جانب تمام کلدم دیشتگر تنظیموں کے کارپنان کو شہر کے اندر پورامن سیاسی کارپنان کو عراسہ کرنے کے لیے کلا چھوڑ دیا گیا پریس ریلیز کے مطابق پارٹی اس ننگی ریاستی دیشتگردی کی برپور مضمت کرتی ہے اور ایسے اقدامات امارے کارپنوں کے اوصلے پست نہیں کر سکتے مزید یہ کہ پارٹی پاکستان کے اس دیشتگردی کو دنیا کے سامنے بے نکاب کرتے ہوئے پاکستان کے عقیقی چہرے سے دنیا کو روشناس کرائے گی پائننشل ایکشن ٹاسک پورس ایپ اے ٹی اپ نے پاکستان کو پروری دوہزار اکیس تک گہرے لسٹ میں برقرار رکھنے کا پیسلہ کیا ہے ایپ اے ٹی اپ کے صدر مارکس پلیئر نے ٹاسک پورس کے تین روزہ جائزہ اجلاس کے بعد ورچویل پریس کانپرنس کے دوران اس پیسلے کا اعلان کیا اجلاس کے دوران عالمی واشڈاگ نے دیشت گردوں کی مالی معاونت اور منی لانڈرنگ روکنے کے حوالے سے ستائیس نکات پر مشتمل ایکشن پلان پر پاکستان کی جانب سے عمل درامت کا جائزہ لیا مارکس پلیئر نے ورچویل پریس کانپرنس کے دوران کہا کہ جب پاکستان تمام ستائیس نکات پر عمل درامت یقینی بنا لے گا تب ایک ٹیم پاکستان کا دورہ کرے گی جس کا مقصد زمینی اقائق کا جائزہ لینا ہوگا افغانستان میں پوجی چیک پوسٹ پر تالبان جنگجووں نے عملہ کر دیا جس کے نتیجے میں بی سیلکار ہلاک اور متحض زکمی ہو گئے افغان میڈیا کے مطابق صبح نیمروز کی پوجی چیک پوسٹ پر درجن بر موٹر سائیکل سوار تالبان جنگجووں نے دعویٰ بول دیا تالبان کے عملے میں بی سیلکار ہلاک اور درجنوں زکمی ہو گئے جبکہ افغان پوج کے ترجمان نے بھی جوابی کاروائی میں تالبان جنگجووں کی علاقت کا دعویٰ کیا ہے دوسری طرف صبح گزنی میں بم دماکہ ہوا ہے جس کے نتیجے میں کم از کم نو اپراد ہلاک ہو گئے ترجمان صبحی گورنر کے مطابق گزنی میں کابل سے آنے والی بس سڑک کنارے نصف بم سے ٹکرا گئی جس کے باعث دماکہ ہوا جس میں کم از کم نو اپراد ہلاک ہو گئے جن میں تین کواتین بھی شامل ہیں شام میں امریکہ کے ڈرون عملے میں مبینہ طور پر سترہ عسکریت پسند ہلاک ہو گئے ہیں قبر رسائدارے اے اے پی کی ایک رپورٹ کے مطابق امریکہ کی فوج نے عسکریت پسندوں کو ترکی کی سرط کے قریب شام میں نشانہ بنایا ہے شام کے عوالے سے انسانی حقوق کی تنظیم سرین آبزرویٹوری فور یومن رائٹس کے مطابق عملے میں پانچ عام شہری بھی علاق ہوئے ہیں دوسری طرف امریکہ نے کہا ہے کہ شام میں ادلب کے قریب القائدہ کے سینئر رینماوں کو اس وقت نشانہ بنایا جب وہ ایک اجلاس میں مصروب تھے اقوام متعدہ کی سالسی میں جنیوہ میں جاری مذاکرات کے نتیجے میں لیبیا میں دونوں پریقین کے درمیان پائر بندی کا معاہدہ تیپ آ گیا ہے اقوام متعدہ کے لیبیا کے لیے قصوصی مشن نے اپنی ایک پیس بک پوسٹ میں اس معاہدے کا اعلان کیا ہے ایک تقریب کو سوشل میڈیا پر لائب دکھایا گیا جس میں پریقین نے معاہدے پر دستکت کیے واضح رہے کہ لیبیا کے تمام علاقوں میں مکمل پائر بندی کے نام سے اس معاہدے کے لیے گزشتہ کافی روز سے مذاکرہ تو رہے تھے انسانی حقوق کی عالمی تنظیم یومن رائٹس واج نے کہا ہے کہ روان سال اگست میں لبنان کے دارل حکومت بیروت کی بندرگاہ پر ہونے والے بم دماکوں کی تحقیقات میں سیاسی مداقلت رکاوٹ ہے انسانی حقوق کی تنظیم کے مطابق بیروت بندرگاہ کو دو ماہ گزر جانے کے باوجود آج تک ان کے ذمہ داروں کے قلاب کوئی کانونی کاروائی عمل میں نہیں لائی جا سکی ہے ترکی کے دارل حکومت انکرہ میں امریکی سپارت کانا نے کہا ہے کہ وہ دیشتگرد عملوں اور اسٹمبول میں امریکی شہریوں کے اگواہ کی مسدقہ رپورٹس کے باعث ترکی میں موجود اپنے تمام مشن سے ویزا سروس کو عرضی طور پر معتل کر رہا ہے رپورٹس کے مطابق اسٹمبول سمیت ترکی میں دیگر مقامات پر امریکی کانسل جنرل سمیت امریکی اور دیگر ممالک کے شہریوں کو اگواہ کیا جا سکتا ہے اور ان پر دیشتگرد عملے ہو سکتے ہیں اور یہ بیان ترکی میں سیکورٹی دوران اب تک تقریباً پانچ آزار لوگ علا کچھ کے ہیں جو دونوں ممالک کی جانب سے بتائی گئی اموات کی تعداد سے کئی زیادہ ہے روس کے صدر نے مزید کہا کہ دونوں ممالک کے سربران اور عددار وں دوسری طرف آرمینیہ کے صدر نے کہا ہے کہ ان کا ملک ترکی کی امائے تابتہ بین الاقوامی دیشتگردی کے قلاب جنگ لڑ رہا ہے مصری اکبر الہرام کو دیئے گئے ایک انٹریو میں انہوں نے کہا کہ آزربائیجان نے ترکی کی مدد سے ہمارے علاقوں پر جاریت مسلط کر رکھی ہے یہ تھے خریل وادیلہ اسی کے ساتھ ہی آج کے نیوز بلیٹن کا اختتام ہوتا ہے اپنے میزبان دوست مراد بلوچ کو اجازت دیجئے اور مزید خبروں کے لیے وزٹ کرتے رہیے ہماری ویب سائٹ زرنبش ڈاٹ کام موسیقی